بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس بیٹا آپ کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں تمام بچے خیریت سے ہوں گے جی بیٹا پریویس لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا سٹیٹک الیکٹری سٹیٹی سٹیٹک الیکٹری سٹیٹی کیا ہے اس کا ایک ریویو لے لیں اس کے بعد آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں جی سٹیٹک الیکٹری سٹیٹی سٹیٹک کا مطلب ہے ریسٹ اور الیکٹری سٹیٹی مینز فلو آف الیکٹرانز فری الیکٹرانز جو ہے اب یہاں بھی ہمارے پاس سٹیٹک الیکٹری سٹیٹی کیا ہے بائی گیننگ اور لوزنگ الیکٹرانز الیکٹرانز کا گین کرنا یا لوز کرنا یہ این اوبجیکٹ کین بی چارج کوئی بھی اوبجیکٹ ہے وہ گین کرتا ہے یا لوز کرتا ہے تو وہ چارج ہو جاتا ہے اس کنڈیشن کو سٹیٹک الیکٹری سٹیٹی کہتے ہیں دیس اس کالڈ سٹیٹک الیکٹری سٹیٹی جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ آپ اپنے بالوں میں کنگی کریں کونگ کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ڈرائی ہیر میں جب آپ کوم کرتے ہیں تو آپ کے ہیرز پہ وہ پوزیٹیو چارج آ جاتا ہے اور آپ کے کوم پہ نیگٹیو چارج آ جاتا ہے پھر جب آپ اس کو پیس آف پیپر کے قریب لے کے جاتے ہیں تو وہ چارج جو ہے آپ کا پیس آف پیپر کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے کیونکہ سیم چارج ہیں وہ ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں اور اپوزٹ ڈیریکشن کے چارج جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں سمجھ آ رہی ہے بیٹا تمام بچوں کو تو یہ ہماری سٹیٹک الیکٹریسٹی ہے اب ہمارے پاس یہاں پہ سٹیٹک الیکٹریسٹی اس کو آپ نے خود سے گھر میں بھی پریکٹس کرنی ہے کہ یہ کیسے پروڈیوس ہوتی ہے چارج کیسے بلٹ اپ ہوتے ہیں اور اس طرح سے اس کے بعد اس کے سیکنڈ آپ اپنے ایک بولون والا بھی میں نے آپ کو ایکسپیرمنٹ بتایا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک بولون لینا ہے جو ہوا کے ساتھ فل ہو اس کو آپ نے اپنے بالوں کے ساتھ رب کرنا ہے جب آپ اس کو ڈرائی ہیر کے ساتھ رب کریں گے تو اس پہ بھی چارج آ جائے گا اور آپ اس کو جب وال کے قریب دیوار کے قریب لے کے جائیں گے تو وہ اس کے ساتھ سٹک ہو جائے گا جڑ جائے گا چمڑ جائے گا تو یہ بھی اسٹیٹک الیکٹری سٹی کی بجا سے ہے یہ ایکسپیرمنٹ بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے اب بیٹا ہمارا اگلا ٹاپک ہے جی لائٹنگ کہ لائٹنگ کیسے پروڈیوس ہوتی ہے تمام بچے دیکھیں جی اس کو لائٹنگ ہمارا ٹاپک ہے لائٹنگ کیا ہے لائٹنگ بھی ایک اگزامپل ہے اگزامپل آف سٹیٹک الیکٹری سٹیٹی لائٹنگ بھی سٹیٹک الیکٹری سٹیٹی کی اگزامپل ہے ہوتا گیا ہے دیکھیں جی پہلے تو ہمارے کلاوڈز فارمڈ ہوتے ہیں اوپر بادل بن جاتے ہیں جب ہمارے یہاں سے پانی water evaporate ہو کے water body سے water vapors کی form میں اوپر جاتے ہیں جب وہاں پہ condense ہوتے ہیں تو بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں water droplets میں آ جاتے ہیں پھر یہ بادل ان کے اوپر ان کے cloud patches جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ strike کرتے ہیں ٹکراتے ہیں رگڑ کھاتے ہیں رب کرتے ہیں پھر یہ بادل جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رب کرتے ہیں تو ان کے اوپر چارج آ جاتے ہیں اب وہ چارج ہو جاتے ہیں elektrons ایک سے دوسرے میں جو ہے وہ کوئی کچھ object gain کر لیتے ہیں کوئی lose کر لیتے ہیں جب چارج یہ بار بار جب frequent ان کی rubbing ہوتی ہے تو یہ ان کے اوپر بہت زیادہ strength بہت زیادہ amount میں جو ہے وہ چارج ہو جاتا ہے جب opposite direction کے چارج opposite چارج جیسے positive اور negative حامل جو cloud ہوتے ہیں cloud patches وہ ایک دوسرے کو اپنی طرف attract کرتے ہیں اور وہ اتنی speed سے آکے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور وہاں سے ایک light جو نکلتی ہے اس کو lightning بولتے ہیں اور اسی کی ٹکرانے سے جو آواز نکلتی ہے اس کو ہم لوگ جو light ہوتی ہے اس کو lightning بولتے ہیں light جیسے روشنی نکلتی ہے اور ہم اس کو زمین پہ دیکھتے ہیں جب بادل بارش کا موسم ہوتا ہے تو ہم زمین سے بھی دیکھتے ہیں کہ lightning produce ہو رہی ہے اور آواز بھی آتی ہے گرج کی آواز جسے thunder بولتے ہیں کیا بولتے ہیں جی thunder یہ ہے جی اب اس کو ہم اب کیا ہے patches of clouds اب یہ lightning کی میں definition کرنا جا رہا ہوں گی کیا ہے جی lightning ایک تو example ہے static electricity کی اب پھر وہ کیسے produce ہوتی ہے patches of clouds جو ہیں during their movement اپنی movement کے دوران کیا کرتے ہیں جی rub کرتے ہیں ایک دوسرے کے against rub against each other as a result اور اس کا result کیا نکلتا ہے result یہ نکلتا ہے کہ ہمارے جو cloud patches ہیں huge amount huge amount of static charges appear اس پہ بڑی تعداد میں جو static charges ہیں وہ آ جاتے ہیں پھر جب وہ frequent rubbing ان کی چلتی رہتی ہے جب ان کی frequent rubbing چلتی رہتی ہے تو وہ ان کی amount increase ہو جاتی ہے اور زیادہ پھر جب opposite direction کے charges جو ہیں وہ ایک دوسرے سے rub کرتے ہیں تو جی تو ہمارا جو جب opposite جو ہے charge clouds ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو flash of light ایک نکلتی ہے جسے ہم lightning بولتے ہیں اور ایک آواز نکلتی ہے وہاں سے بہت زیادہ sound garage کی جسے ہم thunder بولتے ہیں یہ ہے جی lightning اس کے بعد اگر اگلا ہمارا topic ہے electro magnet what is electro magnet electro magnet کیا ہے اس کے بارے میں ابھی ہم discuss کریں گے electro magnet وہ magnet جو electricity کے پاس ہونے سے اس کے اندر سے جب electricity پاس ہوگی اور magnet میں آئے تو اسے electro magnet کہتے ہیں جو جب ہم electricity current circuit بنائے اور اس میں سے electricity کرنٹ گزرے اور magnet کا کام کرے اس کو electro magnet کہتے ہیں اس کے example ہماری doorbell electromagnet example ہے heavy cranes ہمارے جو crane ہیں جو scrap اٹھانے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں وہ electromagnet کی جو ہیں وہ example ہیں electromagnet کیسے بنتا ہے اب یہ آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں کہ آپ ایک circuit بنائیں ٹھیک ہے بیٹا جیسے ہم نے پہلے بنانا سیکھا تھا یہاں پہ آپ کے پاس battery دو terminal positive negative اس کو جوڑ نا ہے یہاں پہ آپ نے اس کا gap رکھنا ہے اور ایک nail بنانا کیل ٹھیک ہے جی لوہے کا راد لے لیں سمجھ آرہی ہے کوئی بھی لوہے کا راد لے لیں اور یہاں سے آپ نے یہ کیل ہے اس میں آپ نے وائر جو ہے وہ اس میں لگانی ہے ایک انڈ وائر کا دوسرا دوسرے کے ساتھ لگا دینا آپ نے ٹھیک ہے جی لوہے کا جو نیل ہوتا ہے آئرن نیل وہ لے کے آپ نے اس کے پر وائر میٹل کی وہ آپ نے اس کے پر ریپ کرنی ہے اس کے گرد ریپ کرنے کے بعد جب اس اور میگنٹ کا کام شروع کر دے جیسے ہی آپ اس کا کنیکشن ڈسکنیکٹ کریں گے تو جو کیل اس نے اپنی طرف اٹریکٹ کیے ہوں گے یا اس نے کھینچے ہوں گے جیسے آپ اس کو ڈسکنیکٹ کریں گے تو میگنٹ جو ہے وہ ان کیلوں کو چھوڑ دے گا اور میگنٹ والا کام ختم کر دے گا یہ الیکٹرو میگنٹ ہے اب اس میں سے اس کو الیکٹرو میگنٹ بولتے ہیں کیسے جب اس میں سے کرنٹ پاس ہو رہا تھا تو اس نے میگنٹ کا کام کیا جب کرنٹ اس میں سے گزرنا ختم ہو گیا تو اس نے وہ جو ہے میگنٹ والا ورک تھا جو میگنٹ کام کرتا چیزوں کو اٹریکٹ کرتا اپنی طرف وہ اس نے ختم کر دیا اب یہاں پہ ہے کہ جی ان کا آپس میں کلوز ریلیشن ہے کس کا الیکٹرک کرنٹ کا الیکٹرک کرنٹ کا اور میگنٹ کا کلوز ریلیشن ہے آپس میں اب اس میں انہوں نے یہی ایکٹیوٹی جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ نے کیسے کیل لوہے کا راڈ لینا ہے اور کرنٹ گزار نا ہے اس میں سے راؤنڈ وارن کر کے یہ ایکٹیوٹی انہوں نے بتائی اس کے بعد ہے پھر ہم نے دیکھا کہ جب اس میں سے کرنٹ گزر رہا تھا تو وائر جو راؤنڈ وائنڈ ہو رہی تھی اس کو اپنی طرف چیزوں کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا جب کرنٹ اس میں سے پاس ہو رہا تھا جب ہم نے اس میں سے کرنٹ کو ڈسکنیکٹ کیا تو اس نے جو الیکٹرو میگنٹ والا کام تھا وہ اس نے بھی ختم کر دیا اور میگنٹ تمام بچے اس کو دیکھیں an iron nail or a rod becomes a magnet when electric current when electric current passes through the coil bound around it کہتا ہے electric current تاب جو ہے ایک iron nail تاب ایک electric میگنٹ بنے گا جب اس میں سے کرنٹ گزرے گا such a magnet is called elektro magnet ٹھیک ہے جی اب اس definition سے ساری چیز ہیں کہ iron nail یا rod becomes a magnet تاب ایک magnet بنتا ہے جب electric current اس میں سے پاس ہوتا ہے جو coil آپ نے اس کے اوپر جو wire آپ نے ایک round 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 کی ہوتی ہے جب اس پر round round کرتے تو تب وہ electric current بنے گا جب اس current کو ہم disconnect کر دیں گے تو وہ magnet elektromagnet نہیں رہے گا وہ elektromagnet تب magnet کا کام کرے گا جب اس میں کرن ہم پاس کریں گے ٹھیک ہے جی پھر use of elektromagnets ہیں ہم daily life میں elektromagnet use کرتے رہتے ہیں یہاں پہ ہمارے book میں بھی ڈسکس کیے گئے ہیں جیسے ہمارا یہ ہیوی cranes جو ہیں جو سکراب اٹھانے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں وہ بھی elektromagnet کے تحت کام کرتی ہیں اس کے علاوہ ہماری door bell ہے electric bell جو ہے ہماری سمجھ آگی جی اب اس کو آگے جا گے اس کو ڈسکس ڈیلی لائف ہماری اس میں یوز ہونے والی ہیں جیسے circuit breaker ہے electric lock ہے loud speaker ہے magnetic cranes ہیں electric bull ہیں electric motors ہیں یہ ساری elektromagnet کے تحت کام کرتی ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے یہاں پہ جو چیزیں ہمارے یوز میں آتی ہیں وہ circuit breaker یہ بھی elektromagnet کے تحت کام کرتا ہے ٹھیک ہے جی door bell ہے اور use of crane ہے ٹھیک ہے جی اور electric motor ہے یہ بھی ہماری elektromagnet کے تحت کام کام کرتی ہے سمجھ آگی تمام بچوں کو اس کے علاوہ ہمارے پاس اس میں daily life یہ جو ہمارے daily life میں loud speaker ہم use کرتے ہیں loud speaker وہ بھی elektromagnet کے تحت کام کرتا ہے تمام بچوں کو اس چیز کا بھی پتا ہوگا ٹھیک ہے اب اس میں crane کیسے کام کرتی ہے crane کا میں آپ کو بتا دوں کہ crane جو ہماری scrap اٹھانے کے لئے جو use ہوتی ہیں ان کو یہ کیا لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب انہوں نے scrap کے اوپر لے جاتے ہیں جہاں پہ اس کو current اس میں سے پاس کرتے ہیں جو scrap material ہوتا ہے جو metal ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ attach ہو جاتی ہے پھر یہ اس کو اٹھا کے دوسری سائیڈ پہ لے جاتے ہیں جہاں پہ اس کو رکھنا ہوتا ہے وہ اس میں کرنٹ کو آف کرتے ہیں جیسے سوچ آف کرتے ہیں وہ سارا magnet work کرنا کام کرنا ختم کر دیتا ہے اور سکریپ اٹھا کے ارام سے سائیڈ پہ الہدہ کیا جا سکتا ہے ایسے ہی آپ کی door bell ہے اس کا switch on کرتے ہیں تو bell بجنا شروع ہو جاتی ہے جیسے ہم اس میں سے ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ ایک آواز produce کرتی رہتی ہے اس کے بعد switch on کریں گے تو بار بار sound produce کرتی رہے گی اس کی ہم تھوڑی در بار اب اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ ہمارا جی آج کا ٹاپک تھا اب ہم اس کی ریڈنگ کرنے جا رہے ہیں تمام بچے پیج نمبر 85 کھول لیں جی بیٹا یہ ہم ریڈنگ کرنے جا رہے ہیں تمام بچے یہ پہ آج پیج نمبر 85 لائٹنگ لائٹنگ is an example of static discharge the patches of cloud during their movement rub against each other as result جب پیچ یہ آپس میں رب کرتے ہیں تو اس کے ریزلٹ میں ایک huge amount of static charges appear on the cloud پیچ frequent rubbing of cloud increase the amount of static charges on them جب یہ بار بار frequently رب کرتے رہتے ہیں تو ان کی increase static charges کی amount جب increase ہوتی ہے when two highly oppositely charged clouds collide a flash of light appears and clicking a sound is produced as clap of thunder یہ ہماری static lightning کی ہے جب دو highly opposite charge clouds جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں جو اٹھتے ہیں تو flash of light اس میں سے نکلتی ہے اور اس طرح سے ایک آواز بھی پیدا ہوتی ہے جسے thunder کہتے ہیں آگے ہے جی elektromagnets there is a close relationship between electric current and magnetism let's perform an activity to understand the relation between electric current and magnetism اب یہاں پہ اس کو وہ activity جو میں نے آپ کو بورڈ پہ بنا کے دکھائی تھی کہ ایک iron nail آپ نے لینا ہے اس کے اوپر آپ نے wire کو wire کے دو سیرے نکال لینا ہے اور باقی wire اس کے اوپر wrap کر دینا ہے وانڈ راؤنڈ یا اس کو وانڈ راؤنڈ ایس گھوماتے جائیں ایک ایک اینڈ وائر کے جو نا دوسرا ادھر سے آپ نے electric current بیٹری کے ذریعے دینا ہے جب تک connect رہے گی تو یہ iron nail اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یہ جب تک اس میں گزر رہا تھا اس نے چیزوں کا اپنی طرف اٹریکٹ کرنا شروع کر دیا جیسے current اس disconnect کریں گے تو یہ current جو ہے وہ بھی اس کا disconnect ہو جائے گا سمجھ آرہی ہے جی اب اس کے بعد جب ہم current disconnect کریں گے تو کیا ہوگا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ iron nail اس کے ساتھ سٹک تھی وہ نیچے گر جائیں گی یہ ہم نے observe کیا when electric current passes through a wire one round the nail جب ہم نے observe iron clips کو اپنی طرف attract کیا thus we can conclude that an iron nail or rod becomes a magnet when electric current passes through the coil wound round it such a magnet is called electromagnet an electromagnet is a temporary magnet it remains magnet as long as current passes through it when the current switch off it loses its magnetic effect this magnetic effect lose and end of electromagnet our daily life is going to discuss this electromagnet attract the object made of iron nickel and cobalt iron and cobalt will way they are used in our daily life for example which is a lot used in magnetic locks magnetic locks circuit breaker and loud speaker and electromagnet which are used in magnetic cranes and electric motor it uses of electromagnet which are daily life heavy electromagnet use these cranes pick up the metal scrap by switching the magnet on جب magnet on کرتے ہیں تو یہ scrap کو اپنے ساتھ جو ہے وہ جوڑ لیتی ہے اس کے بعد to release the scrap جب ہم نے scrap کو ریلیز کرنا ہوتا ہے اس کی magnetic power ختم کرنی ہوتی ہے the electromagnet is switch off اور ہم electromagnet کا switch off کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے magnetic power ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد electric bell is used the electric bell when the switch is turned on a current start flowing through the coil around an iron rod جب ہم turn on کرتے ہیں switch on کرتے ہیں تو current ایک iron rod کے جو coil ہے جو wire ہے وہ اس کے راؤنڈ راؤنڈ جو کی ہوتی ہے ہم نے اس کے لپیٹی ہوتی ہے اس میں سے current flow کرتا ہے it becomes electromagnet یہ تب electromagnet بنتا ہے arm 4 towards itself یہ اس کو اٹریکٹ کرتی ہے اپنی طرف اور hammer کے اوپر وہ ایک electric hammer اوپر بنا ہوتا ہے which attach to the arm charge اٹیچ کیا ہوتا ہے گاؤنگ کے ساتھ سٹائک کرتا ہے اور sound produce ہوتی ہے اور یہ بار بار دوسرے کے ساتھ سرکٹ بریک ہو جاتا ہے کرنٹ وہ بھی سٹاپ ہو جاتا ہے پھر جب وہ واپس جگہ آتا ہے پھر سرکٹ سٹارٹ ہو جاتا پھر دوبارہ جا گاؤنگ تک ہوتی جاتی ہے ریپیٹ ہوتی رہتی ہے یہ ایکشن جب تک ہمارا جو ہے وہ سوچ آف نہیں ہو جاتا جب ہم سوچ آف کرتے ہیں تو الیکٹرک بیل ساؤنڈ پروڈیوس کرنا ختم کر دیتی ہے یہ الیکٹرک بیل کس طرح سے ورک کرتی ہے یہ اس کی پوری جو ہے یہاں پہ اوپر سوچ بنایا ہوا ہے گانگ بنایا ہوا ہے سکریو ہے مین سپار ہے کوائل بنی ہوئی ہے یہاں سے جب ہم سوچ آف کرتے ہیں الیکٹرسیٹی فلو کرنا شروع کر دیتی ہے اور یہ ہیمر ہے جو یہاں پہ لگتا ہے اس کے ساتھ اور ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے ٹھیک ہے بیٹا تو اس کی آپ نے اچھی طرح سے ریڈنگ کر لینی ہے اور اس کو لرن کرنا ہے کال ہم انشاءاللہ جو ہے وہ last magnetic compass پڑھیں گے اور question answer اس کے کرنا شروع کریں گے اللہ حافظ